بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی حدیث مبارکہ باب الریان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس سے رجعان کہا جاتا ہے اس دروازے سے قیامت کے دن روزدار ہی داخل ہوں گے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا کہا جائے گا کہ روزدار کہاں ہیں پھر وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے اور جب آخری روزدار داخل ہوگا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا صحیح مسلم دیسے مبارکہ مفہوم یہ ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے رجعان اور وہ دروازہ ہے روزداروں کا ان لوگوں کا جنہوں نے دنیا میں اخلاص سے نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے خطر مکمل یقین اور ایمان کے ساتھ روزے رکھے تو بدلے میں انہیں قیامت کے دن جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازہ مخصوص کیا ہوگا ان کے لئے اور پکارا جائے گا کہ وہ روزدار اس میں داخل ہو جائے اس سے داخل ہوں گے اور پھر یہ ان کا انام ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان رضا داروں میں شامل کر دیں جو اس دروازے سے داخل ہونے والے بن جائے امین دوسرا ہشرا مبارکہ ہے اور یہ ہشرا ہے مغفرت اس کی دعا یہ ہے میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں جو میرا رب ہے اور اس کی طرف رجوع کرتی ہیں آج ہمیں اس دعا کو پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں اور ہم پر اپنے کرم فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں اور ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائیں اور اس وباہ سے ہم سب کو مجات دلائیں اور ہم سب کو اس دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ حافظ